السلام علیکم ویلکم ناظرین ویلکم ان کوئیتی ویلوگز جینل میں ہوں ابو امر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئیتی ویلوگز ناظرین آج میں آپ کو بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت کرین دکھا رہا ہوں کاٹو کرین ہے یہ ساٹھ ٹن دو ہزار انیس موڈل ہے اور میرے خیال میں کوئیت میں اس سے نئے موڈل کی کرین کوئی نہیں ہوگی ہوگی لیکن میرے علم میں نہیں ہے میں نے جو سب سے نیا موڈل کوئیت کے اندر دیکھا ہے کاٹو کرین کے اندر وہ یہی دیکھا ہے دو ہزار انیس موڈل اور ساٹھ ٹن کپیسٹی ہے اس کی اور دو ہزار انیس موڈل ہے یہ اس کا ویو دیکھیں جناب میری بڑے کیبن والی ہے فل کیبن ہے اس کا پہلے میں اندر سے اس کا ویو دیکھا یہ دیکھیں جناب میری بل بل ہے بل 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 کا بچہ آئی ہے اس کے اندر کا ویو دیکھیں جناب دو ہزار انیس موڈل ہے فل کیبن والی اور سارے فنکشنز جو ہیں اس کے ابھی تک بلکل چالو ہیں یہ اس کا گیر لیور ہے یہ آٹو نہیں ہے یہ اس کی ہینڈ بریک ہے اور یہ ایکسی لیٹر بریک اور کلاچ آٹو نہیں ہیں یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے یہ کوئیتی ہے جس نے یہ جپان سے منگوائی ہے اللہ اکبر اور دیکھیں جناب یہ ہیں بلکل برینڈ نیو اس کا انجن جو ہے وہ سنگل ہی ہے سو ٹان والا حساب نہیں ہے اس میں یہ بیٹ اس کا اور یہ اس لائن میں جتنے بھی یہ گھر نظر آ رہے ہیں یہ بھی اس کوئیتی آدمی کے ہیں جو بنا کے رینٹ پر دیتا ہے لوگوں کو یہ جتنے بھی گھر ہیں ان گھروں کی بیک سائیڈ پر ڈبل روڈ ہے اور اس ڈبل روڈ کی دوسری طرف جو ہیں وہ بلڈنگیں ہیں وہ بھی لائن میں ساری اسی کوئیتی کے ہیں اور یہ گرین بھی اس نے اپنی خریدی ہے اور یہ صرف اس کے اپنے کام جو ہیں وہ ہی کرتی ہے وائر رینڈ پر یہ گرین نہیں بیٹھا بہت خوبصورت گرین ہے اور فل کمپیوٹر آئیز ہے فل کمپیوٹر آئیز یہ گرین آئی ہے جاپان سے پانچ سال تک اس کی گارنٹی ہے کہ اس کا جو آئل چینج کرتے ہیں گریز کرتے ہیں وہ جاپان سے آدمی آتے ہیں اس کے انجینئر اس کو آکے چیک کرتے ہیں سارا آئل وغیرہ چینج کرتے ہیں پرائیوٹ مکینک کے پاس اس کو لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے کمپنی کی طرف سے جب تک اس کی گارنٹی ہے وہ ہی گریز وغیرہ کرتے ہیں اور وہ ہی اس کا تیل وغیرہ چینج کرتے ہیں اور اس کے اگلے کیبن کے اندر یہاں پہ ایک سیڈی ڈلتی ہے یہاں پہ وہ سیڈ کے پیچھے سسٹم لگا ہوا ہے ادھر وہ سیڈی جو ہے وہ اس کو نکال کے چیک کرتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ اپریٹر نے کون کون سی گلتی کی ہے کون سی وائر کے ساتھ کتنا وزن اٹھایا ہے اور ساری ڈیٹیل کس طرح کرین کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا گیا ہے وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کرتی ہے اور اپریٹر کی جدنی بھی مسٹیکس وغیرہ ہیں وہ ساری شو کرتی ہے اگلے کیبن کا یہ جو جیک ہے یہ اگر آپ نے نہیں نیچے لگایا تو اس جیک سے ادھر اس جیک سے ادھر آپ سونگ کریں گے تو خود بخود کٹ آف ہو جائے گی سونگ نہیں کرے گی جب تک اگلے کیبن کا سیفٹی جیک نہیں لگائیں گے اور اس طرح کے بہت سے سسٹم ہے اس میں وائرز وغیرہ بھی اس کی چھوٹی اکی بڑی اکی جب آپ اوپر اٹھائیں گے تو یہ خود بخود کٹ آف ہو جاتی ہے جب وہ ساتھ لگنے لگے گی اوپر تو خود بخود کٹ آف ہو جائے گی اور 43 میٹر اس کی ہارٹ آب اومز کی اور سیونٹین میٹر جو ہے اس کی فلائی جپس کی ہائٹ ہے ساٹھ ٹنگ کپیسٹی ہے اور یہ جپان سے آئی ہے جناب بہت ہی زیادہ خوبصورت کرین ہے بہت ہی زیادہ پیاری کرین ہے بلبل کا بچہ ہے یہ بلبل کا یہ دیکھیں جناب یہ اس کے سگنلز وغیرہ ہیں یہ گرین ہے اور جب یہ ٹینجر حدود میں داخل ہوگی تو یہ ریڈ سگنل جو ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گا یہ سیفٹی کے لیے اوپر بھی انہوں نے جنگلہ وغیرہ لگایا ہوا ہے اس کے پچھلے کیبن کا بھی میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں فیلحال آپ اس کا بوم زگرہ دیکھیں اس کے بوم جو ہے وہ دوسری کرینوں کی طرح چورس نہیں ہے بلکہ گول بوم ہے اس کے فیلحال یہ زیادہ ہائٹ پہ کام نہیں کر رہی تیسرے فلور پہ رید ڈال رہے یہ اوپر شات پہ سنگل جیک ہے اس کا بوم کو آپ ڈون کرنے والا اور اس کے لیورز وغیرہ جو ہیں وہ بھی وہ جو میں نے آپ کو پہلے پچاس ٹن دکھائی تھی بیس ٹن پچیس ٹن اس سے مختلف ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھوٹا ٹریکٹر لگا ہوا ہے بومکیٹ جیس بومکڈ کے اندر رمل ڈال رہا ہے رمل یعنی ریت یہ ڈال ہے اور یہ چھت پہ لے کے جا رہے ہیں ابھی میں آپ کو پچھلے کیبن کا اندر سے ویو دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کا انجن ہے اور یہ اس کے بونٹ وغیرہ کھلنے کا دو بونٹ ہے اس کے ایک ادھر سے کھلتا ہے اور ایک ادھر سے کھلتا ہے یہ دیکھیں بہت پیاری ساؤنڈ ہے اس کی بہت ہی پیاری یہ والا لاک ہے یہ نہیں کھل رہا مجھ سے یہ اس کا ایکزٹ ہے بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت اور یہ انہوں نے جولا رکھا ہوا ہے جب پینٹ وغیرہ کا کام کروانا ہوتا ہے تو اس کے اندر بندہ بٹھا کے اس کو ادھر وائر لگا کے اوپر تو آدمی کو اٹھا کے وہ دیوار کے قریب کرتے ہیں تو وہ پینٹ وغیرہ کا کام کرتا ہے بہت ہی خوبصورت کرین ہے اور یہ جناب اس کے پیشلے کیبن کا اندر سے بھیو ہے یہ اس کے دو لیور ہے سائیڈوں پہ جس طرح وہ دوسری کارٹو گرین کے پانچ لیور ہیں اس طرح نہیں ہیں اس کے دو لیور ہیں اور ان کے اندر اس کی ساری وائر وغیرہ اور سوئنگ وغیرہ کی ترتیب بنی ہوئی ہے اور یہ اس کا کمپیوٹر ہے کمپیوٹر سے گرین بھی اس کے دیچے ہی ہے فل کمپیوٹر چالو ہے جی اس کا اور اس کا لیول بھی بچھلے کیبن میں بھی شو کر رہی ہے یہ گرین کا لیول اگر آوٹ ہوتا ہے آپریٹر کو اس پانچ پیانے میں بہتہ ہوئے بھی پتا چال جاتا ہے اور دوسری کرینوں کا نیچے اترکے وہ جیک کے ساتھ لیول لگا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے یہ اس لیور میں کیا ہے بھی بوم آپ ڈاؤن ہے ہو ISP گویرہ ویرہ چھلے اس پانچ میں چکی دے وہ بہتا ہے ہوئے 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 nhi Nam斯 inspiration جس پڑھےudding sécur کروں کہیں starkوڑ وی الحجاز کا جب وہ دression anger۔ وہاں پیٹڑے پیچھے در رمج کا شن ہے۔ چھوٹی ویر کہ سونگ estranی سونگشید وہ یادھے ویرہ جاندہ Agreement وہ تھلے پیٹل لگیا ہے پیٹل کے ساتھ یہ وہ بسم نکالتی اورکس کرتی ہے اور یہ وہاں لیورakter کر ہے اور چھوٹی ویر segunda کرنے کا آپ ڈان کرنے کا شوٹی در رے والے peٹل گیا ؟ وہ جناب ہے بوم اپ اور ڈاؤن کرنے کا اور بڑی ہک کی جو ہے وائر اور ڈاؤن اور اپ کرنے کا فلائی جی بغیرہ اندر سے ہی ٹاور ہوتی ہے اس کی باہر سے ہاں اندر سے صرف تھوڑا برابر کرنا پڑتی ہے باکہ کچھ جاہاں جاتل کا کچھ افر کرنے پڑتی ہے اور یہ در جو بٹن ہے یہ سارے اور وہ ہوا والی گیج ہے اس کی ہوا کا پریشر بتاتی ہے یہ اوپر ہوا کتنی ہے اور ناظرین اس کرین کے اندر ایک اور بھی سسٹم ہے ایمرجنسی اس کرین کے اندر اگر کوئی بھی خرابی ہو جاتی ہے تو انہوں نے ایک ایمرجنسی بٹن دیا ہوا ہے وہ انہوں نے سونگ کرنی تھی اس لئے میں نیچے آگیا اس کرین کے اندر جراب ایک اور سسٹم بھی ہے ایک ایمرجنسی بٹن دیا ہوا ہے انہوں نے کہ کرین کے اندر اگر کوئی بھی فالٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی خرابی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر بھوم نہیں بند کر رہی سونگ نہیں کر رہی بھوم اپ ڈاؤن نہیں کر رہی یا وائر اپ ڈاؤن نہیں کر رہی کوئی بھی فالٹ اس کے اندر آ گیا ہے تو اس ایمرجنسی بٹن کو دبائیں تو پندرہ منٹ تک یہ کرین کام کرے گی اس کے اندر جو بھی خرابی ہے اس کے باوجود یہ کرین کام کرے گی پندرہ منٹ تک پندرہ منٹ کے بعد پھر یہ کام نہیں کرے گی اور وہ پندرہ منٹ کا ٹائم انہوں نے اس لئے دیا ہوا ہے اگر کرین جو ہے وہ راستے میں کھڑیا ہے بھوم اوپر نکلے ہوئے ہیں وہ بند کرنے ہیں یا یہ سائیڈوں والے جیک وغیرہ کلوز کرنے ہیں تو اس بٹن کو دبا کے آپ اس کرین کو کلوز کر سکتے ہیں اس کو بند کر کے سائیڈ پہ کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے کامر جیسی بٹن دیا ہوا ہے جس کو اگر آپ پش کریں گے تو پندرہ منٹ تک اس کے اندر جس قسم کی بھی خرابی ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کرین کو بند کر کے سائیڈ پہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پندرہ منٹ کے بعد وہ جو خرابی ہے وہ اسی طرح رہے گی وہ دوبارہ جو ہے وہ مکانک آکے اس کو ٹھیک کریں گے تو جاپان سے آئی ہے کوئیتی دینار ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے لگ بگ وہ بتا رہے ہیں کتنے کی آئی آئی ہے دو ہزار انیس موڈل ہے کٹو ساٹھا اور بھی جتنی نئی مشینیں آ رہی ہیں ان کے اندر انہوں نے بہت زیادہ سسٹم دیئے ہوئے جن کا میں ابھی تک ساری ڈیٹیل کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور بھی کافی سارے فنکشنز اس کے اندر موجود ہیں لیکن جتنے ہمیں معلوم تھے وہ ہم نے آپ سے شیئر کیے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو پلیز ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں دولت القویت سے ہیوی مشینری کی معلومات ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے خاص طور پر کرینوں کے حوالے سے یہ چھوٹا ٹریکٹر ہے کیا اللہ جناب سراؤ ٹھیک ہو یہ کرین لائدہ لیڈ دے نہیں نہیں میں ایسے ویڈیو بنا رہے ہیں ساڈے کولے جڑیاں ہیں ہنے او کھل ہوتی ہیں ہماری خود ایک پچاس ٹن گھڑی ہے اپریٹر نہیں ہے یہ کارٹھو کا لوگو لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی بھوم کے اوپر بھی اور یہ بڑی ہک ہے اور ہک کے ساتھ جو چھوٹی ہک کی وائر ہے اس کے اوپر آپ کو ایک پلیٹ سی نظر آ رہی ہوگی اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی وائریں ہیں یہ اس لئے ہے کہ اپریٹر اگر وائر اٹھاتا جائے اور گرین ہائٹ پہ کوئی چیز لے کے گئی ہو اپریٹر کو وائر نظر نہ آ رہی ہو تو جیسے ہی اس تھالی کے ساتھ ہک لگے گی تو خود بخود اس کے بعد جو ہے وائر کٹ اف ہو جائے گی اس سے اوپر وائر نہیں اٹھائے گی تاکہ وائر جو ہے وہ بھونز بغیرہ کے ساتھ نہ جا کے لگے اور کرین کوئی نقصان نہ کر دیں تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی پلیر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ